جس میں اجازت دی گئی ہے دفاعی کتال کی تو اس میں فرمایا گیا کہ جب یہ بات ہو جائے تو پھر ثبات قدم دکھاؤ مضبوطی دکھاؤ اور پھر یہ یقیناً جان لو کہ جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے تو پھر اس وقت استقامت کے ساتھ اپنی جان مال عزت اور اپنے دین کا دفاع کرنا اور اگر اس رستے میں جان بھی دینی پڑ جائے تو پھر دیکھو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت نصیب ہوگی تو یہ اس کا پس منظر ہے اس لحاظ سے اس میں ہرگز کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ گویا ان کو اس بات پر اکسایا گیا کہ تم آگے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ جنگ و جدال میں شریک ہو اور پھر اس کے نتیجے میں ایسا کرنا چاہیے اب اس سوال کا دوسرا حصہ رہ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں حادیث میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں پھر اس میں ہورے ملیں گی بلکہ اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نوائمہ جنت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جنت ملیں گی تو جنت میں ہوروں کا بھی ذکر آتا ہے مردوں کا بھی ذکر آتا ہے عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے لیکن اب اس سوال میں در آگے چلتے ہیں یہ اتراز دراصل ایک بہت ہی گندی سوچ کا نتیجہ ہے جو لوگوں کے دل میں اکساٹ پیدا کرتی ہے اور ان کو اکساتی ہے بری باتوں کے طرف اسی بات کا حوالہ لے کر وہ نوجوانوں کے ذہنوں کو مصموم کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہاں پر تم نے قتل و غارت قتلی اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں آخرت میں تمہیں جو نعمتیں ملیں گی اس میں ہوریں بھی ہیں تو یہ وہ اتراز ہے جو اٹھایا جاتا ہے میں اس کے ذکر میں پہلا مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جنت کا وعدہ دیا گیا جو شخص راہِ خدا میں اپنی جان قربان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً جنت کا وعدہ دی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ شہید ایسے ہیں جو فوراں ہی شہادت پاتا ہی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے تو ان کا انام اپنے خدا کے رستے میں جان قربان کرنے والے کا انام تو یقیناً جنت ہے لیکن یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جنت کیا ہے جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں اس میں پانی کا ذکر آتا ہے دودھ کا ذکر آتا ہے شہید کا ذکر آتا ہے شراب کا ذکر آتا ہے تو شراب ان تہورہ ہے پاکیزہ شراب ہے لیکن سب کا ذکر آتا ہے عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان نعمہ کو ظاہر نعمتیں سمجھ لیتے ہیں گویا یہ کہ آخرت کی جہان بھی مادی جہان ہے اور یہ ساری جیزیں مادی طور پر ان کو ملیں گی اور جب وہاں پر عورتوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مادی طور کی اسی طرح کی خوبصورت عورتیں ہوں گی جو ان کو ملیں گی تو اس لحاظ سے وہ آگے سے آگے اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کے نتیجے میں لوگوں کو دشت گردی پر اکسانے کی کوش کرتے ہیں حالانکہ جہاں پر دکھا جائے تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ آخرت میں نعمتیں ملیں گی انعامات ملیں گے تو یہ انعامات تو ایسی بات ہے جس کا بائبل میں بھی ذکر آتا ہے اور عیسائی مسیحی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ آپ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں مادی نعمتیں وہاں پر ملیں گی تو کیا بائبل میں اس کا ذکر نہیں ملتا بائبل کی میں مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں بائبل میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک جگہ ذکر ہے مطی باب چھے آیت بیس میں کہ لکھا ہے کہ بلکہ مال اپنے لئے آسمان پر جمع کرو وہیاں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو تم نیکی کرو گی اس کی جزا تمہیں آسمان پر ملے گی آخرت میں ملے گی اور پھر لکھا ہے مطی باب انیس آیت اکیس میں کہ تُو جا کے سب کچھ جو تیرہ ہے بیچ ڈال اور محتاجوں کو دے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا تو اب یہ خزانہ کیا ہے کیا آیا مادی خزانہ ہے کیا پاؤنڈ اور ڈالر ملیں گے ان کو حالانکہ وہ ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ ان کو روحانی خزانہ ملے گا تو اگر روحانی خزانہ بائبل دعویٰ کرتی ہے تو اگر اسلام نے بھی روحانی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں بنتی اور جہاں تک اس کی حقیقت کا تعلق ہے کہ پرانہ مجید کی آیات بڑی واضح کرتی ہیں کہ یہ مادی چیزیں نہیں ہیں اس کے لئے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسی لذت ہے جو آنکھوں سے چھپائی گئی ہے اور اس کو کوئی شخص جانتا نہیں اس کی حقیقت سے واقف نہیں پھر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کال اللہ عز و جل یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے یہ ایسی نعمتیں تیار کی ہیں ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ اس کا تصور کسی ذہن میں گزرا تو مراد یہ ہے کہ یہ ایسی روحانی عظیم و شان نعمتیں ہیں جس کا کسی انسان کو یہاں تصورنے ہو سکتا نہ اس کی حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تمثیلی زبان ہے تمثیلی زبان میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے حقیقت میں نہیں اسی طرح جو ہوروں کا ذکر آتا ہے اور جنت کی نعمہ میں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے وہ بھی مادی وجود نہیں بلکہ روحانی وجود ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ اَزْوَاجُمْ مُتَحْرَ کہ وہ مقدس ساتھی ہوں گے مردوں کے ساتھ عورتیں ہوں گی مردوں کا ساتھی مرد ہوں گے عورتوں کے ساتھی اور ان کے جوڑے کو مقدس رشتہ قرار دیا گیا ہے وہاں یہ مادی تعلق نہیں ہے وہ لوگ جو دنیاوی لذات کے بڑے خواہش مند ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہی ہمیں ملے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بہتر بہت اعلیٰ ایک روحانی لذت کے سامان اس کے لئے تیار کیے ہیں جس کا صور بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتا اور امام صرف ایک اور چیز بھی تھی کہ مطلب اگر ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیم ہے اس نے اس دنیا میں جہاں بعض جبلتوں کو پربند کیا ہے اور ان کو ایک خاص طریقے سے تعلیم دی ہے تو اگلے جہان میں کیسے وہ نہیں جو بلتوں سے متعلق چیزوں کو بلکل ہر لحاظ سے مادر پدر آزاد کیسے کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ جب یہاں اس دنیا میں ناپسند کیا گیا یہ روحانی نامات کی دنیا ہے کیونکہ یہ ساری کے ساری دنیا عالم روحانیت کی باتیں ہیں اور یہ سب کچھ جو ذکر ہے یہ تمثیلی لحاظ ہے قرآن مجید میں بار بار مسلن کا لفظ آیا ہے جب بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا قرآن مجید نے ایک سے زائد مرتبہ مسل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مثال دی گئی ہے ان چیزوں کی جن کو تم جانتے ہو اصل نعمتیں وہ ہوں گی جن کو تم نے نہ دیکھا نہ سنا نہ تم ان کا ادراد حاصل کر سکتے ہو وہ بہت اعلی خاص قسم کی روحانی لذات اور نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لئے تیار کی ایک اور چیز کی اگرچہ مختصر ہیں آپ نے اس کو اختصار کے ساتھ ٹچ تو کر لیا ابھی لیکن یہ ہے کہ پیشتے دنوں اخبارات میں بھی بہت آیا خاص طور پر ویسٹر میڈیا نے کافی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا خبر کو پھر میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کا حوالہ دیا کہ ایک سیوسائیڈل بومر پکڑا گیا نہیں کر سکا سیوسائیڈل چلا نہیں سکا اپنی جاکٹ کو تو اس کی جب جامعہ تلاشی لی گئی تو اس نے اپنے آزائے مخصوصہ پر تولیہ باندھ رکھا تھا تولیے باندھ رکھے تھے تو وہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھی یہ کیا ہے تو بیماری ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ مجھے مولانا صاحب جنہوں نے مجھے ٹریننگ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے اگلے جہان میں جاؤ گے اور وہاں پہ تمہیں جو یہ نام دیے جائے گا اس میں تمہیں ستر ہوروں کو کیٹر کرنا ہوگا لوگ نہیں ہیں بلکل اس کا کوئی تعلق نہیں حیرت ہوتی ہے کہ کس قسم کی غلیز باتیں ان کے دماغ میں آتی ہیں اور کس طرح اس کو بڑھا چڑھا کر جو نوجوانوں پہ قبضہ کر کے ان کے معصوم ذہنوں کو مصموم کرتے ہیں اور ایسی گندی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں جس کے نتیجے میں واقعبت سے بلکل بے خوف ہو کر بے دھڑک ہو کر وہ ظلم کماتے ہیں جس کے نتیجے میں جنت کا تصور ہوئی نہیں سکتا یہ جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے دودھ کی شہد کی اور ساتھیوں کی روحانی ساتھیوں کی یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالی نے جنتیوں کے لئے رکھے ہیں اور جو لوگ جن کو یہ اکساتیں ہیں اس قسم کا لالش دے کر ان کے بارے میں تو دیکھیں کہ ایسا شخص جو سوئیسائیڈ ممر ہے وہ حقیقت میں ایک قسم کا دہرے گناہ کا مرتبہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنی جان لیتا ہے جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہر شخص کو جو جان دی ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہے اور انسان کا فرض ہے کہ اس جان کی حفاظت کرے اس لئے لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں پر نہ موت کیوں نہیں قبول کر لیتے ہیں اور دوسرا جرم یہ ہے کہ معصوم انسانوں کو اپنے اس نشے کے نتیجے میں جو عدویات کے نتیجے میں ان پر سوار کر دیا جاتا ہے اس نشے سے مغلوب ہو کر اور ان لالشوں پر آنکھیں بند کر کے جو قبول کر لیتے ہیں پھر وہ بالکل عقبت سے بے نیاز ہو کر معصوم انسانوں کا خون بہاتے ہیں تو کسی بھی انسان کو مارنا اور قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور قاتل جو ہے وہ جنت میں نہیں جاتا وہ کہیں اور ہی جاتا ہے تو یہ جو نعمتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی وہ نعمتیں ہیں جو جنتیوں کو اتا کی جائیں گے جو شخص سوئیسائیڈ پر امر ہے وہ تو یہ ڈبل جرم کرنے کے بعد جنت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا بہت بہت شکریہ